اسلام علیکم ہیلو فینس میں ہوں جہاں آرہ امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سبی کے ساتھ گریل چکن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے بہت کم مسالے کے ساتھ مزیدار چکن کی ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے اسے ہم بنانے والے ہیں گریل میکر پر آپ چاہتے سب پین پر بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو فرنس اگر آج کی گریل چکن کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے آپ لوگوں کی لئے ہیل فل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے چاہیے گا تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں گریل چکن کی ریسپی تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے 700 گرام چکن چار لیک پی سیسن جس میں میں نے کٹ لگا لیا ہے اور بون لیس چکن ہے اب ہمیں یہاں پر 50 گرام فریز دہی ڈال دینا ہے اور گاڑے دہی کا ہی استعمال کیجئے گا پتلہ دہی نہیں لینا ہے ایک چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ آدھی چمچ لال میچ پاوڈر ایک چمچ کسمری لال میچ پاوڈر آدھی چھوڑی چمچ حلدی پاوڈر دو چمچ میٹ مسالا پاوڈر ڈال دیں یا پھر آپ تندوری چکن مسالا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چھوڑی چمچ گرم مسالا پاوڈر اور آدھی چھوڑی چمچ ہمیں ہاں پر کھوٹی ہوئی کالی میچ پاوڈر ڈال دینا ہے آدھی چمچ نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق لیجیے گا ایک چمچ کسوری میتھی اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں دو چمچ کونفر پاوڈر کونفر پاوڈر کیا ہے نا بائنڈنگ کا کام کرتا ہے تو اب ہمیں سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا فوٹ کالر آپ چاہیں تو ڈالیں یا پھر اسے سکپ کر سکتے ہیں تو سبھی چیزوں کو ملانے کے بعد ہم چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں رکھیں گے تاکہ نمک میرچ مسالے وہ چکن کے اندر اچھی طرح سے اوبزورب ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے پندہ میرچ کے لیے بھی ریش پر رکھ سکتے ہیں یہاں پر آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ہاں پر گریل میکر لیا ہے اب میں ہاں پر دو چمچ بٹر اچھی طرح سے سپریٹ کر لوں گی اس کے بعد ایکے کرتے ہوئے چکن پر ایٹ کر لوں گی میرے پاس اس طرح سے گریل میکر ہے یعنی گریل میکر ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ پین پر بھی اسے چار چمچ بٹر ڈال کر اچھی طرح سے پکا سکتے ہیں تو یہاں پر پھر سے میں دو چمچ بٹر اور اسے میں ڈھگ دوں گی اور ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہائی فلیم پر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم اسے پلٹیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ہائی فلیم پر اسے رکھ لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے 3-4 میٹ کے بعد کتنا خوبصورت مارک آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں چکن کو سا بھی چکن کو اس طرح سے پلٹ لوں گی ایک بار اس کے بعد ہمیں اسے ہائی میڈیم ہیٹ پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے گریل کر لینا ہے تو چلیے میں اب اسے پھر سے ڈھگ دیتی ہوں اس طرح سے تو لیجیے فرنس مارشاللہ سے ہمارا گریل چکن بلکل بن کے تیار ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے دیکھنے میں جتنا ٹیمٹنگ ہے کھانے میں اتنا ہی لا جواب ہے آپ اس طرح سے ضرور بنائیے آپ اسے ڈائریک پین پر بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس کے اوپر کتنا خوبصورت مارک آیا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں آپ اسے گرمہ گرم ہری چٹنی کے ساتھ سرب کیجئے اس کو پر تھوڑا سا چاٹ مسالہ پورو ڈالے اور تھوڑا سا نیمبو کا رس اس کو پر ڈال کر سرب کیجئے بہت ہی لا جواب لگتا ہے کھانے میں آپ اسے سٹاٹر کے طور پر اپنے مہمانوں کو بھی سرب کر سکتے ہیں تو فرنس اگر آج کی گریل چکن کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر تو چلیے ملتے ہیں کھنے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ